حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ بجوالکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لئے میری باتوں کی سمجھتو آرہی ہے نا اب حضرات کو حضور مجھے چھوڑ گئے کہتے ہیں میرے پاس مالِ غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے میں سونے کا ایک ہار لائیا ایک لاکٹ لائیا سیدہ فاطمہ کو توفہ دیا پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے تھے سب سے پہلے حضرت علی کہتے ہیں ایک قاسد آیا اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ ارور آئے نہیں اتنے دن ہو گئے جب جا کے بتایا نہ کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے استفانیہ شروع کر دی کھانا پکایا اپنے معبوب کے لیے حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت حسب عادت وہی مبارک آجد جو معبوب کی ہمیشہ سے تھی نبی پاک آئے پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا السلام علیکم کہا اور سیدہ نوا علیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے حضرت فاطمہ رونے لگ دی مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھار آیا تو بی بی صاحبہ زاروں کتا رو رہے ہیں فاطمہ کیا ہوا کہا علی پتہ نہیں حضور سلام لیا واپس چلے گئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پتہ تو کریں شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد نے گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں فاطمہ وہاں رو رہی ہے بات کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گے وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گے وہ بھی سونا پہنتی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پینا وہ تو میں نے لا کے دیا ہے انہوں نے خواہش نہیں کی تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا کہا علی جو مدینے میں سب سے گریب گھر ہے اسے دے آجا گیا بھئی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا پاکیزگی میں رہنا سکھایا انہیں حسن سکھایا انہیں عبادت سکھائی نبی پاک علیہ السلام یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو بہتر بہتر تصویر حضور پڑھتے تھے پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے سجدہ سجدہ کرنا پورے کربلا میں پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی بات نہیں منوائی کاجوت ماری مرضی ایک بات صرف کی ایک گزارت توجہ ہے میری بات پر ایک بات صرف کی ایک مطالبہ رکھا جب نو محرم کو عمر بن سعج نے شیمر نے ان سب نے کہا نا کہ حسین جہاں اب بات ختم ہو گئے یا بیعت کرو یا جنگ کرو تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی محلت دے علی کے بیٹے محلت مانگ سکتے ہیں بولے نا یار محلت مانگتے تھے وہ کیا ضرورت تھی امام حسین نے فرمایا مجھے محلت دے ایک رات رہ گئی ہے میں راج راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں سجدوں کے لیے محلت مانگی سجدوں کے لیے توجہ ہے میری بات پر محفلِ لمبی نمازیں چوٹی چوبیس گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں بار وہ بیٹھا رہے گا کپے لگائیں نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں دوڑ گئے اوہوہ نماز پڑھنی پڑھ جائے گی ایسے لگتا جیسے کوئی بہت مشکل مرحلان پڑھ بھئی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے امام حسین نے کہا ایک رات کی مولت فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں ساری رات بڑی باتیں تھی نا بڑی باتیں سجدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات امام زین اللہ عبیدین کو بڑی باتیں بتا سکتے بڑا کچھ ہو سکتا تھا لیکن امام زین اللہ عبیدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا چل تو اس طرح کار امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر ایک رات ساری جاغ نہیں نا تو اسی ہاں کی تھی ایک رات کہی ہے میں نے بڑا مشکل ہے ہمارے لئے آپ یقین کریں مسلح اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آ لے ہو تسی بخشے ہو ایک کوئی پکی گلدہ سے کیا ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے لیکن امام حسین ڈریکٹ نواز سے ہے نبی پاک کے اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری دعا نماز پڑھتے ہیں تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ دس محرم کو بھی تیری ساری قضاء ہو جاتی ہے ساری قضاء چھوٹی ہم نسبت والے ہیں بس نسبت کا یہ میار ہوتا ہے نسبت کا میار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے وہ کام کرنا ہے اور پھر اہلِ بیتِ نبوت کا اس وعہ حسنہ پڑھدہ ہے پڑھدہ بڑی گمرہی آگئی ہے امت میں اب جو بچی ایم میں ایم بی اے کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیئے عزت والے حقوق دیئے ہون سے حقوق دیئے بولیئے میں جو انیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا کہنے لگے جی بچیاں بھی تھی پڑھدے میں بیٹھی ہوئی لیکشنج یونیورسٹی میں ہو رہا تھا تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھاری کوئی نہیں ہوتا عورت کا تو گھاری کوئی نہیں وہ ہم کدھر جائیں میں نے کہا چلیں عدیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حقیمانہ انداز میں درست نہیں عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندہ رکھی ہے جب تک باپ جوان ہوتا ہے توجہ ہے میری بات پر جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے اور جب بچی جوان ہوتی ہے ابا تھوڑا بوڑے ہونے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر اور جب خامد تھوڑا بوڑا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بی بی تو سمجھیں نہیں تو کہتی ہے میرا گھار کوئی نہیں رب قریب نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے جوان کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی بیٹے کو کبھی شوہر کو تو یہ کیسے اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا اگر تو سمجھے